پیسیفک اوشن انسان کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے دنیا میں پانچ اوشن پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا پیسیفک اوشن کہلائی جاتا ہے یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی ہماری پرثوی کا ٹوٹل خوشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب صرف اکیلا پیسیفک اوشن ہی ہماری پرثوی کے تمام پہاڑوں ریگستان اور جنگلات سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس پورے اوشن میں صرف کچھ ہی آئیلینڈ ہے اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ اس اوشن میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان اس اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنا لگ بگنا ممکن ہے ہلو دوستو میسٹریلوجی ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے پل بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور کلپنا کیجئے کہ آپ ایک ایسے انسان ہے جو کہ سمدر کے بیچوں بیچ بلکل اکیلا ہے آپ کے آس پاس ملو دور تک کوئی بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے اور نہ ہی آپ کے زندہ بچنے کی کوئی امید آپ کا دماغ بھی دیرے دیرے کام کرنا بند کر رہا ہے مگر یہ سب صرف آپ کی کلپنا ہے لیکن ایسا ہی کچھ ہوا تھا میکسیکو کے رہنے والے جو سلوڈور الورنگا کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے چار سو اور تیس دن پیسیفک موشن کے بیچوں بیچ ایک بورٹ پر گزارے اور ایکسیڈنٹلی انہوں نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا جسے کوئی چاہ کر بھی توڑنے کی سوچ نہیں سکتا یہ بات ہے سترہ نومبر دو ہزار بارہ کی جب جو س میکسیکو کے ایک گاؤں سے اپنی چھوٹی سی بورٹ پر اپنے ایک دوست کے ساتھ فشنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا ان کا پلان تھا کہ وہ صرف تیس گھنٹے سمندر میں گزاریں گے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ کچھ زیادہ سامان نہیں لیا اس ساتھ فٹ کی بورٹ پر ایک انجن اور ضرورت کے مطابق صرف ایک دن کا کھانا تھا پر جوست اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ یہ تیس گھنٹوں کا سفر چار سو اڑتیس دن میں بدلنے والا ہے اور یہ چار سو اڑتیس دن ان کی زندگی کے سب سے بدترین دن ہونے والے تھے وہ میکسیکو کے ساحل سے ایک سو بیس کلومیٹر تک دور گئے اور فشنگ کرنے کے لئے اپنا جال سمدر میں بچھانے لگے سب کچھ ان کے پلان کے مطابقی چل رہا تھا مگر اچانک سے ایک خطرناک سمندری توفان وہاں آ پہنچا اپنی جان بچانے کے لئے وہ مچھلی کے جال کو چھوڑ کر واپس میکسیکو کی ساحل کی طرف بھاگے اور پورے چھ گھنٹے مسلسل بوٹ کو تیز رفتہ سے بھگانے کے بعد اب وہ میکسیکو کے ساحل سے صرف بیس کلومیٹر ہی دور تھے ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ساحل سے صرف بیس کلومیٹر کی دوری پر ہی ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا اب بوٹ کو چلانے کے لئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی اور اب ان دونوں مچھواروں کا بہاری دنیا سے سمپرک ٹوٹ چکا تھا اور اس کے بعد وہ ہوا جس کا ان دونوں کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا تیز ہواوں نے ان کی بوٹ کو سمدر کے بیچوں بیچ ڈھکلنا شروع کر دیا اور جو کنارہ ان کو دکھائی دے رہا تھا اب وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا ہوا دکھ رہا تھا اب جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل لگ رہا تھا اور اس حادثے کو اب پانچ دن گزر چکے تھے اور ہواوں نے بوٹ کو کنارے سے چار سو پچاس کلومیٹر تک دور ڈھکیل دیا تھا اب وہ سمدر کے بیچوں بیچ پہنچ چکے تھے اور ان کے چاروں اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اب جوس اور اس کے ساتھی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے بچنے کا چانس بلکل بھی کم ہے ان کی بوٹ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے دور سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس سگنل دینے کے لیے کوئی سامان تھا جو کھانا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے بوٹ کے آس پاس مشلی کو پکڑ کر کچھا کھانا شروع کر دیا سمدر کا پانی کھارا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پی نہیں سکتے تھے اسی لیے انہوں نے بارش کا پانی سمدر میں تیرتی ایک بوتل میں جمع کر کے اسے پینا شروع کیا لیکن جب کئی دنوں تک بارش نہیں ہوتی تھی تب وہ اپنی پیاز بجھانے کے لیے مشلیوں کا کھون پیتے تھے اور پھر دن گزرتے گئے کئی مہینوں میں یہ دونوں جس منٹل ٹوچر سے گزر رہے تھے وہ ایمیجن کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے آخرکار جوز کا ساتھی کہ ٹوچر برداشت نہیں کر سکا اور چار مہینوں کے بعد اس کی موت ہو گئی اب اس چھوٹی سی بوٹ پر جوز بالکل بھی اکیلہ تھا اس کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف گھرے اس سمدر میں اکیلے زندگی گزارنے لگا جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں تھا جہاں پر کارگو شپ بھی کبھی گبار گزرتی تھی جوز کو اپنے گھر سے نکلے تقریباً چھ مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اسی دوران وہ اپنے دوست کو بھی کھو چکا تھا اور تب ہی اچانک ایک دن جوز کو دور سمدر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی اس لئے چھ مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور شپ کو دیکھتے ہی جوز کے زندہ رہنے کی امید پھر سے جاگ چکی تھی جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح سے اشارے کیے مگر بدقسمتی سے شپ پر موجود کرو کو ایک چھوٹی سی بوٹ دکھائی نہیں دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کارگو شپ جوز کی آنکھوں سے دور ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی اور اسی کے ساتھ جوز کو اپنے زندہ رہنے کی امید پر بھی پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اب جوز کو سمدر میں پورے گیارہ مہینے بیٹھ چکے تھے اور وہ اپنی اس چھوٹی سی بوٹ میں آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکا تھا اور پورے چودہ مہینوں کے بعد اکھرکار وہ گھڑی آہی گئی جس کا جوز کو بے سبری سے انتظار تیس جنوری دو ہزار چودہ کو جوز نے اپنے آس پاس پانی میں کچھ ناریل تیرتے ہوئے دیکھے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئیلنڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل پیڑوں سے ٹوٹ کر سمدر میں تیر رہے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو ایک آئیلنڈ نظر آیا جوز کو ڈر تھا کہ کہیں یہ آئیلنڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے کسی وجہ سے وہ بوٹ سے پانی میں کود گیا اور تیرتا ہوا آئیلنڈ پر پہنچ گیا اس لئے چودہ مہنوں میں پہلی بار جوز نے کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئیلنڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا اور اس میں ایک آدمی بھی تھا اس لئے چودہ مہنوں میں جوز نے پہلی بار کسی انسان کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی جوز بہت ہی زیادہ خوش ہوا یہ آئیلنڈ مارشل آئیلنڈ کا ایک ریموٹ آئیلنڈ تھا جسے ایبون اٹول بھی کہا جاتا تھا اور یہ آئیلنڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تقریباً گیارہ ہزار کلومیٹر دور تھا وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا واپس پہنچنے پر جوز نے 438 ڈیس کے نام سے ایک بک پبلیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں